بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین امریکہ کی صرف افغانستان سے نکلنے پر ہی باسنے ہوئی اب دنیا بھر میں ان کی وہ نکاتی ہوئی طاقت ساری ختم ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے والسٹریٹ جنرل نے ٹونی بلنکن نے کانگرس میں خطاب کرتے ہوئے ایک بات کی والسٹریٹ لکھا کہ افغانستان میں امریکی شکست کے بعد آئندہ امریکہ کسی دوسرے ملک میں فوجی مداخلت نہیں کرے گا بڑی امپورٹن بات اور اس اخبار نے افغانستان میں جو شکست ہے اسے امریکہ اور امریکہ کے رہنماؤں کے لیے ایک شرمناک اور ایک بڑا دھچکہ قرار دیا ہے کہا یہ اب سوچیں گے بھی نہیں کہ ہم کسی ملک پر چڑھائی کریں ان کے دانت نکل چکے ہیں اور یہ ایک سرکس کے شیر کی طرح ہے اور اس کی آج میں بڑی خبر آپ کو دیتا ہوں جس نے اس پر کفن پر آخری کیل ٹھوک دی کہ دنیا میں شمالی کوریا نے ان کی ساری ہوا نکال دی اب یہ بدلہ لینے کے لیے دیکھیں پاکستان کو سب سے پہلے نیٹو کے دوست ممالک سے نکال رہے ہیں اس کے بعد یہ کیا کریں گے ان کا پلین کیا ہوگا اس پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے یہ اہم خبر کا ہاتھا کرتے ہیں تھوڑی تفصیل سے لوگ پوچھتے ہیں اکثر اس بارے میں تو انہیں ایک تفصیل بتاتے ہیں نورتھ کوریا نے دو بلیسٹک میزائل مشرقی ساحلی کنارے کی طرف جو جنوبی کوریا کی ملٹری والی سائٹ تھی وہاں پر تجربہ کر دیا انہوں نے چھے مہینے پہلے بھی ایک ایسا تجربہ کیا دنیا نے بڑا شور مچایا بڑے اچھل کود کی اور یہ نورتھ کوریا شمالی کوریا نے یہ نو گیارہ کی برسی والے دن بھی ایک میزائل ٹیسٹ کیا ہے اور یہ ایک میسیج تھا دیکھیں یہ جو مشرقی سائل ہے جو جاپان کی طرف نکلتا ہے یہاں پر ایک ایکسکلوسف ایکنومک زون بنا ہوا ہے یہ تجربات ادھر کیے گئے ہیں اور یہ جگہ یہاں پر بہت سے شیپس اور بڑا کچھ ہے اور جاپان اور جو مغربی ساؤتھ کوریا ان کا پانی آپس میں یہاں پر ملتا ہے پھر شمالی کوریا کا بھی پانی ملتا ہے یہاں برتجربات کیے اور جن میزائلوں سے کیے کوئی عام میزائل کروز میزائل نہیں تھے وہ میں بتاتا ہوں یہ جدید ایٹمی صلاحیت سے مالا مال پندرہ سو کلومیٹر تک سفر تیع کرنے والے دوسرے معنیوں میں یہ جب چاہیں اپنے پڑوسیوں کو اڑا دیں وہ وہاں پر آپ دیکھیں امریکی ملٹری بیسز بھی جب آن میں موجود ہیں انہیں بھی جب چاہیں اڑا سکتے ہیں تو امریکہ کا وہ ایج ختم ہو گیا امریکہ کی جو تنصیبات ہیں وہ ان کے نشانے میں آگئے ہیں کیم جانگ این جو مزائل امریکہ کی ملٹری اور بیسویں سالگیرہ کو نو گیارہ کرنے کو ایک پیغام دے رہا تھا کہ ہم زمین پر اور پانی پر دونوں پر نورت کوریا شمالی کوریا اس وقت ہم دنیا کے کسی بھی ملک سے کم نہیں ہم تم سے نہیں ڈرتے اور یہ دن انہوں نے بڑا چنا خاص طور پر آپ کو پتہ ہے نو گیارہ کیونکہ ایک طرف امریکہ وہاں سے نکل کر افغانستان سے بری طرح شرمندگی کا اور ایک پریشر کا شکار ہے کہ اس کے لفظ سپر پاور ختم ہو گیا اس کی اجارہ داری مکمل طور پر ختم ہو چکی دوسری طرف دیکھیں کہ اب ان کے نورت کوریا کے جو تعلقات ہیں وہ امریکہ کے سب سے بڑے دشمن چین کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں تو شمالی کوریا کے ذریعے نورت کوریا کے ذریعے چین نے امریکہ کو ایک پیغام بھی بجوا دیا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا اب جو باقی ممالک جاپان اسٹریلیا باقی جو اس کے امریکہ کے ساتھ دے تھے اب انہیں اپنی یہ سوچ بدلنا ہوگی کہ نیا تھاندار آگے ہے اس کی پولیسیاں بدلیں گی تو آپ کو اس خطے میں جنگ کا جو اندیشہ ہے وہ میرے خیال میں ختم ہو گیا لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں بڑھ گئے ہیں اقوام متحدہ جو ہے وہ دیکھیں کروز میزائل کے تجربات پر پبندی نہیں لگاتی کیونکہ وہ میزائل ہیں یہ بلیسٹک میزائل کے تجربات پر پبندی ہے اس کو پھلاو من ہے دنیا کے امن کے لئے بہت مسئلہ ہو سکتا ہے اچھا ذرا ان کی بدماشی آپ ذرا چیک کریں یہ جو ممالک لگاتے ہیں یہ جو مرضی بنائیں جس طرح مرضی بیچیں آگے میں چل کے بتاتا ہوں ان کے یہ ہے انہیں کوئی پوچھنے والا لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی بھی ملک ایسی جرت کرے اپنے دفاع میں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرے تو یہ سارے پھر اس کے پر چڑھ دھوڑتے ہیں پبندیاں معاشی پبندیاں ابھی دیکھیں ایران کے ساتھ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ شمالی کوریا ویلزویلا اب نام لیں آپ اپنی دفاع پر اپنے پروگرام پر یہ بات نہیں کرنے دیتے اور اس وقت حضرت آپ صرف اگر ایٹمی اتھیاروں کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں تو اس وقت آٹھ خودمختار ریاستیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے یہ اتھیاروں کا پروگرام دنیا کے سامنے رکھا ان میں دیکھیں برطانیہ امریکہ فرانس چین یہ شامل ہیں پاکستان ہندوستان اور نورت کوریا شمالی کوری یہ چونکہ انیس سو ستر کے بعد آئے اور وہ اس لیے کہ انیس سو ستر میں انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم اس کو پھیلنے نہیں دیں گے یہ معایدہ جو کیا گیا تھا امریکہ روس برطانیہ فرانس چین انہوں نے کہا تھا کہ انیس سو ستر کے بعد ہم اس کو یہ نہیں چاہتے کہ ہر ایک کے پاس آ جائے کیونکہ وہ رسپونسیبل نہیں ہے آپ ایٹمی اتھیاروں کے پھلاو کو روکنا چاہتے ہیں آپ خود سگرٹ پیتے ہیں دوسروں کو منع کرتے ہیں ہندوستان اور پاکستان دونوں نے اس کا حصہ بننے سے انکار کی اپنی دستخط نہیں کی اور شمالی کوریا جو تھا اس نے دو ہزار تین میں اس کا چھوڑ گیا وہ اب دیکھیں اسرائیل اس کو مانتا ہی نہیں ہے سرے سے وہ کہتا ہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں اتھیار میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اب ایران کے اوپر یہ لگے میں پیچھے ہر وقت آپ کے پاس اتھیار ہیں آپ کی فلانس سینیٹری فیوجیز ہیں آپ کی فلانس ایٹرائٹ روز آپ دیکھتے ہیں معاشی پبندیاں ہیلے بہانے بدماشیاں مسلسل تنگ کرنا مقصد اور کوئی نہیں ہے امریکہ نے اب اپنی سہولتوں کو یہ جو ان کی اپگریٹ کر رہے ہیں اپنا سسٹم پورا ایک کھرب ڈالر دوزار چالیس تک لگا رہے ہیں اسرائیل کے پاس اتھیاروں کی بڑی تعداد ہے لیکن یہ کبھی نہیں دکھاتے سب نے کہتے ہیں ہی نہیں مرم اب اندازہ کریں کہ اس وقت بھی دنیا کے مطابق جو اسیسمنٹس ہے وہ ہے کہ پچھتر سے چار سو کے قریب ان کے پاس ایڈمی ہتھیار ہے اس کے ہم آپ کو اس طرح پتا سو کہ ایک ہتھیار جو ہے وہ ایک پورا شہر بڑا شہر بڑے آرام سے ختم کر سکتا ہے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران کے پیچھے کیوں پڑھے میں نے ڈر ہے کہ وہاں پر میڈلیس سارا ایران کے سامنے آ جائے گا اسی طرح باقی ممالک پاکستان سے ڈرتے رہے ہتھیاروں کی جو بڑی اس میں جو مسئلہ تکس میں سے ریڈیئیشن جو نکلتی ہیں ان سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور پھر اس دھماکے کے بعد بھی بہت عرصہ تک تین تین چار چار مہینے تک بیماریاں اس کے بعد نسلوں میں بیماریاں ٹرانسور انسانی تاریخ میں انیس سو پنتالیس میں دوسری جنگ ازیم کے جب جاپان کے اخلاف استعمال ہوا تھا دو دفعہ دو شہروں پہ ہیروشیما پہ آپ کو پتہ جہاں پہ اسی ہزار لوگ مر گئے تھے اور مہینوں تک اس کی لہنوں کا اثرات رہے لوگ جو بیمار رہے ان کی نسلیں آگے خراب دوسرا نلاگہ ساکھی وہاں پہ ستر ہزار لوگ مرے تھے اب امریکہ اور برطانیہ خود دو ہزار چالیس تک جو ہے وہ ایک کھرب ڈالر لگا کے اپنے اتھیار مزید اپکریٹ کریں گے فکس کریں گے ان کو پہتر سے بہتر کریں گے کوئی نہیں پھوچنے والا لیکن اگر پاکستان ایران شمالی کوریا کوئی مسلم ملک اگر کوئی حمد کر لے انہوں نے کی گردن آپ نے پہنچنا ہے کہ آپ کی جورت کیسے ہوئی آپ یہ طاقت لے رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ اب ٹونی بلنکن نے جو بات کی کہ ہمیں توکو نہیں تھی کہ گیارہ روز میں افغانستان کی حکومت گر جائے گی یہ وزیر خارجہ کہہ رہا ہے انتھنی بلنکن جو ہے ٹونی بلنکن کانگریسی کمیٹی کو بریفنگ دے رہا تھا کہتا ہے جی امریکہ اس کو چون سٹھ ملین ڈالر انسانی امداد افراہم کرے گا انسانی حقوق انسانی حقوق کی چیمپئن ہیں یہ لوگ تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہم دے رہے ہیں پیسے اس کی کافی خبریں آئیوں تھی لیکن وہاں پر ان کو پیسے دے رہے ہیں اور افغانستان کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کے کردار پر بڑا بہت بحث کی انہوں نے پتہ ہے کہ پاکستان نے ان کو بلکل زمین سے لگا دیا انہوں نے پاکستان سے کہا آپ نے ان کو تسلیم نہیں کرنا جب تک یہ 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 نہ کرنے کیا ہم بتاتا ہوں پاکستان کو نون نیٹو اتحادی کا درجہ ختم کرنے کی پوری کوشش کریں اور یہ پاکستان کے مفادات امریکی مفادات سے کہہ رہے ہیں اب ملتے نہیں ہیں پہلے ملتے تھے اب نہیں ملتے وہ پہلے ضرورت نہیں پاکستان کی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کا دوبارہ جائزہ لیں اسیسمنٹ کریں گے کیونکہ انہیں فائدہ نہیں ہے اب نیٹو کے ساتھ ہمارا کر ہمیں نکالتے ہیں تو ریلیشنشپ سٹریجیک ریلیشنشپ امداد یہ پہلے دوزار ستنہ دوزار اکیس میں کوشش کر چکے ہیں پاکستان کا سٹیٹس ختم کیا جائے لیکن اس وقت انہیں طالبان کے خلاف ہمارے آئی ایس آئی پر الزامات ہندوستان کی طرح سے الزامات ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئی انہیں ہماری ضرورت تھی تو اس لئے ہمیں دھمکی لگا دیتے کہ اب کیا کریں کوشش کریں نکال آ جائے اسی لئے جو کل روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی کال آئی ہے بیس دنوں میں دوسری کال اسے آپ لائٹ نہ لیں پہلے چوبیس اکس سے بات ہوئی شنگائی تعاون تنظیم میں جو شرکت کے حوالے سے بات تھی وہاں پر دیکھیں افغانستان کا معاملہ ہے سب سے پہلے امپورن چیز آج پھر یہ جو کل چودہ ستمبر تھی آج تو پندرہ ہوگی چودہ ستمبر کو پھر ولادی میر پیوٹن کی دوبارہ کال آئی اور اب عمران خان نے اسے دعوتی پاکستان آج ہو میرا پرگرام پڑھا ہے کہ وہ کیوں نہیں آتے پاکستان پوری تفصیل سے میں ٹائمز آئے نہیں کرتا شگائی تعاون تنظیم کے حوالے سے جو اور افغانستان کی جو سیچویشن ہے اس پر بڑی ڈیٹیل میں بات کی عمران خان نے بتایا جو رپورٹس آ چکی ہیں کہ کس طرح پاکستان تعاون کہہ رہا ہے اور کس طرح امریکہ کا پریشر آ رہا ہے اور اس پر مزید جو ہے ڈائلوگ کرنے کی ضرورت ہے اور آگے کس طرح آگے انسانی بہت بڑا کرائسز آنے والا ہے اس پر بھی بات کی بھی جلد جلد شروع کرنے پر بات انشاءاللہ سٹارٹ کریں اس کو اب یہ تو سارا معاملہ اس کے تھا افغانستان آپ کو پتا ہے کیونکہ ہمارا ریگولر ٹاپک ہے وہاں پر اب قطر کی وزیر خارجہ نے ابھی وہاں جو دورہ کیا انہوں نے بیسیکلی اس لئے کیا کہ یہی سارے معاملات پاکستان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ تب مانیں کہ انسانی حقوق خواتین کے اطرام مقلیت ہوگا اور قطر نے یہی سمجھانے کی کوشش کہ وہاں طالبان کو عورتوں کے حقوق کو اولیت دیں تاکہ دنیا آپ کو جلد جلدی تصنیم کرے دکھائیں آپ کو انہوں نے اچھا کیا اب انہوں نے بینر انگلیش پر پرنٹ کرنے شروع کر دیں وزارت عدلیہ میں جو ان کے ملازمین نہیں آ رہے تھے انہیں بھی کہنا شروع کر دیں نظام حکومت چلانا انہوں نے شروع کر دیا ڈیوٹیوں پر حاضن ہو سب لو ورنہ نکال دیں گے عورتوں کے لئے وہ ایک علیدہ سسٹم بنانے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر خواتین کی نوکریوں کا سسٹم کس طرح ہوگا تو یہ ان کا کیونکہ نظام ہے انہوں نے بھی حکومت چلانا ہے سارے معاملات تو تیہ ہو چکے ہیں جو جہاں جہاں سوٹی مٹی جھڑپیں لڑائی ہیں جگڑا ہو تو چلتا رہے گا اب جنیوہ میں بہت بڑی کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو بڑی بات ہے ابھی افغان طالبان نے شکریہ دا کیا دنیا کا کہ انہوں نے ایک عرب ڈالر کی امداد دیا ہے اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں تعلیم کے لیے صحت کے لیے اور تیکر چیزوں کے لیے بھی چاہیے انسانی بنیادوں پر آپ نے امداد تو بھیج دیا لیکن آگے مزید ہمارے جو کام ہے وہ بھی چلنے چاہیے اس پہ بھی ہمیں آپ کی مدد چاہیے اور اب جو ان کے وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے مولوی محمد امیر خان متقی انہوں نے بھی بات کیا کہ ہم اس امداد کے علاوہ جو فردر آگے چیزیں ہیں گی ان کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں مدد ملے تاکہ تعلیم ہو ہمارے دیگر شعبوں میں تو دنیا کو چاہیے کہ ہمارا ستاون دے احمد شاہ مزود کا جو وہاں پر آپ کو پتہ ہے بڑی ریپوٹیشن ہے طالبان بھی مانتے ہیں مقبرے کی انہوں نے بحالی بھی کی اور تعمیر نو بھی کی اور اس باکستان سے وہاں نے پیکج بھی آ رہا ہے اور کچھ وار لارڈز مستی شروع کر رہے ہیں دوبارہ اسمائیل خان جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ فردر حرکت میں آ گیا اس پر میں تفصیل سے کئی بات کروں گا آپ کے صدر اگلی کسی وڈیو میں اور ابھی تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس جو ہے وہ اس پر مزید آپ کو اپنے خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ